دعوت ذنون اذ دعا وہو فی بطن الحوت حضرت یونس جن کا لقب ہے ذنون مچھلی والے جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے وہاں سے رہائی کی اللہ سے دعا کی اور دعا کا ابتدائی جملہ ہے جس کی فضیلت ہم اور آپ سن رہے ہیں کلام مجید کے اندر بھی رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے سورة الانبی آیت نمبر ایٹی سیون میں ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یعنی یہ دعا لا الہ الا انت لفظ لا الہ سے شروع ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی لم یدع رجل مسلم فی شیئن قط الا استجاب اللہ لہ یہ دعا جو بھی مسلم بندہ جتنی بھی بڑی پریشانی میں پڑھ کر کے اس پریشانی کے ازالے کا اللہ سے سوال کرے گا رب العالمین اسے اس پریشانی سے ضرور نجات دے گا کیونکہ یہ دعا اس پریشانی سے نجات کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی گئی جس سے بڑھ کے کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی ہے جو کلمات قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ صرف سمندر کی تاریخی نہیں ہے بلکہ مچھلی کی پیٹ کی بھی تاریخی ہے تاریخی در تاریخی میں حضرت یونس مقید ہیں اور وہاں سے رہائی کے لیے رب العالمین سے جس دعا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ سُبْحَانَكْ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ بہت بڑی پریشانی ہے گویا کہ ان کو اللہ نے موت کے مو سے نکالا ہے نئی زندگی دی ہے اور دنیا کے اندر موت جس سے لاحق ہو جائے اس سے بڑھ کے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتی کلمات ہیں جو بھی مسلم بندہ جتنی بھی بڑی مسئیبت میں اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ سے ازالے کا اس مسئیبت کے دوری کا سوال کرے گا رب العالمین اس کی مسئیبت ضرور دور کر دے گا اور مشکل سے اسے ضرور نجات دے دے گا اور رہائی کا راستہ اسے ضرور بتا دے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی